یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ اپنے اس عقیدے پہ کار بند ہیں میں دعوت دیتا ہوں پھر اس ملک کو چھوڑ جاؤں محمد علی تو آپ کے لئے ملک بنا کے چھلا لیتا ہے تم ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ محمد اور علی جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے علی کو بھی شانے عطاب فرمائی ہے سوڑے محمد کو بھی شانے عطاب فرمائی ہے دعوت کے ختاب دیتا ہوں حضرت کبلا مفتی محمد اکبر لطیم چیستی صاحب کو تشریح لائے مقصر بک میں اپنے خیالات کے جناب فرمائی ہے نارائر چکوی نارائر چکوی نارائر سالت نارائر سالت پاکستان پاکستان سداس سلامت سداس سلامت مولی محمد حریف چکتے صاحب مولی محمد حریف چکتے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى من کان نبی وآدم بین الماء والدین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وآصحابه الحادین المغنین اما بعروف عروف اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا قسم بهاد القلط وانت حل بهاد القلط صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسولہ النبی وکریم وآمین نہائیت ہی واجب الاترام قابل احساس احترام علماء و مشایخ اہل سنت اور عوام اہل سنت اللہ رب العزت آج کے یوم اعزادی کا صدقہ اور ان قدرگوں کی دعاوں کا صدقہ اللہ تاسود ہے خیامت تک پاکستان سلامت رہے ہیں آمین بجاہے سید المرسلین وقت نہائیت تھوڑا رہ گیا ہے کافی تقریب لمبی ہو گئی ہے میں صرف پیغامی دینا چاہوں گا علماء اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے ملک پاکستان کا اصل نقشہ اور مسلمانوں کا درد اپنے دل کے اندر رکھ کر جبان پر لائے ہیں انہوں نے میں ان کے صرف دو شیر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا ایک انہوں نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم یہ تو سب کو آتا ہے ماشاء ابھی آفظام بھی کہہ رہے تھے کہ جس کا نام محمد اور علیہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن علماء اقبال کہتے ہیں کہ تو وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتا لیکن تیرے لیے پیغام ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں اور خیرد نے کہوی دیا لا الہ تو کیا حاصل یہ بات ہم ہمارے لئے ہیں خیرد نے کہوی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو مجھ بھی نہیں آج جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کے غیر مسلموں نے سب کچھ اسلام سے لے کر اپنے ملکوں کے اندر نافذ بھیا ہوا ہے اور ہمارے پاس سارے کا سارا اسلام موجود ہے لیکن نافذ کچھ بھی نہیں اچھا نافذ وہ کریں گے تو ہمارے اوپر نافذ ہوگا ہم خود بھی جتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود جو پاکستان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہم بھی پاکستان کو کچھ نہیں جس طرح بھی کبرہ پروفیسر آفر شبیل صاحب کہہ رہے تھے کہ تعلیم و تربیت اپنی بہتر برانے اپنی آنی والی نسلوں کو دین کی طرح براغب کریں یہ کبرہ کاری صاحب بتا رہے تھے کہ شب قدر کو بنا ہے دن جمعہ تو الویدا تھا آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے ہیں تو ایک ہی اس کا نتیجہ اور ممکہ اور مرکز ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تاملیہ جاہے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے ملک جو بنا لیا ہے کیا قانون بھی بنا لیا ہے کیا اس کے اصول اور قوانین اور ذوابط ہیں کہ کس طرح ان کو چلانا ہے تو آپ نے جواب دیا ہمیں کوئی نیا قانون بنانے کے ضرورت نہیں ہے آج سے چودہ صدیان پیدے اردہ نے ہمارے لیا قانون بنا دی ہوئے تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاری کے قرآن ہو کر آج بھی اعلان یہی ہے کہ ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں ہے ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے وہ تیسرا جو شعبہ ہے ہم اس کے اندر سالے چلے گئے ہیں کہ جو شرکات نے فرمایا ظلم ہو رہا ہو اگر آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو صحابہ اکرام ایمان کے اس پہدے درجے کے اوپر مندبے تو ہوتے تھے ان کی زندگیاں کہ جب کوئی ظلم دیتے تھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا کرتے ہیں پھر دور آیا جبان کے ساتھ اس کو مٹانے کا تو ہمارے بدلوں نے جبان کے ساتھ کی مٹایا اور ہم کس زمرے میں آگئے ہیں کہ بس دل میں برا جان دے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے عوام آج بھی نہیں سمتی ہے کہ ہمارے اوپر کن کو مسلطن کیا جاتا ہے اور کون ملک پاکستان کو لوٹ کر کھا گیا ہے کون کون کھا رہا ہے ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے صرف اتنی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ جس جس نے بھی لوٹ کر کھایا ہے وہ نہ دنیا میں امن اور چہر پائے نہ آخرت میں امن اور چہر پائے اور جو شروع سے لے کر آج تک پاکستان کا حامی ہے جو محافظ ہے جو حقیقی معنوں میں اس کا فاسوان ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی امن اتا فرما آخرت میں بھی امن اتا فرما پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اور اس کے ساتھ یہ نعرہ لگانا ضروری ہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار